العلم نور علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے جو علم سے ہم متصف بللدیوں سے جا ملے جو علم سے ہم متصف بللدیوں سے جا ملے اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں ذہنی آزمائش کی ٹیم اڈیشن الیونت کے لیے ہمارے پاس سرگودہ شہر میں پہنچ چکی ہے میں ہنیورسٹر سرگودہ سے بھی اس ٹیٹ کر رہا ہوں نیت تھی کہ اڈیشن کے لیے جا ہوں میں فیضانہ مدینہ بلدار تہبہ سرگودہ کیسی تیاری ہے آپ کے الحمدللہ ٹھیک دارل افتار سنت کے مفتی صاحب کی بلاغ محمد بشیر تاری صاحب انہوں نے اس کے بارے متایا اور ترغیب دلائے کہ آپ بھی جائیں ہوفیل انشاءاللہ آپ تافیہ آگے پڑیں گے انشاءاللہ میں نے بی ایس ای آنر زیگری کلچر کیا ہوا ہے اس کے بعد ذہن بنا الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کے والے سے دین کی خدمت کے لیے مجھے لگا کہ درس انظامی انتہائی اہم ہے تو باپا کی نظر شفکت بھی الحمدللہ درس انظامی میں داخلہ میں نے لیا جو اکثر ہمارے ذہن بھی کوئسٹن رہتا تھا کہ ہم دنیا میں رہ کر دین کا کیسے کام کر سکتے ہیں لیکن دعوت اسلامی نے ہمارے اس کوئسٹن کو سال کر دیا الحمدللہ ہمارے یہ تین عاشقانی رسول آپ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں سگے بھائی ہیں بینائی سے محروم ہیں جو بھی نبیدہ اسلامی بھائی ہیں جس طرح پڑھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کوشش کریں اور آئیں دعوت اسلامی ہم سب کے لیے یہ امیرہ سنت نے جو ترخ لگایا ہے اس کے صاحبے سب بیٹھیں گے کوشش کریں اس سے پہلے بھی آنا ہوا زینی عزمائش میں جی الحمدللہ پچھلی دفعہ موڑی شندین کے لیے ایک مقابلہ ہم نے دیتا ہے اس کے بعد اس دفعہ کیا زین ہے کہاں تک جائیں گے اس دفعہ انشاءاللہ مدینے جائیں گے ماشاءاللہ تیاری کیسے آپ کی الحمدللہ تیاری بہت اچھی استادوں کی دعائیں ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہیں خرج کر پڑے گئے نہ کم ہو مال کی طرح تو خرج کر پڑے گئے نہ کم ہو مال کی طرح تو مدین کو سوالتا سوال تجھ کو علم ہے کیسا ہے بے پر بہت آسان ہے بہت آسان ہے جی کبراہت نہیں پر ٹینشن پریشانی نہیں کوئی پرشانی اٹیمپٹ ہو جائے گا ہاں انشاءاللہ تیاری کی ہوئی ہے ہاں جی انشاءاللہ ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں پانچ پانچ اسلامی بھائی ہمارے آئیں گے اور ان سے مختلف سوالات جو سلیوست دیا گیا تھا اسی میں سے پوچھے جائیں گے شیر بھی پوچھا جا سکتا ہے سوال بھی کیا جا سکتا ہے کیا نام ہے آپ کا محمد سوہیل آب تاری کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے نہیں ہر مردے کو نہیں دباتی جو کفار ہیں یا جنہ گار کو دبائیں گے رشتہ داری توڑنے والے کی کیا سزا ہے سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی گئی وہ کیا ہے اچھے اخلاق شیر مکمل کیجئے کسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا کسمت میری چمکائیے چمکائیے میرے آقا کیا نام آپ کا جواد احمد تاری دسوی محرم کو سرما لگانے کی کیا فضیلت ہے جو داس محرم کو سرما لگائے گا اس کی آنکھ پورا سال نہ دو گئے گی شیر مکمل کیجئے کیا ہی ذوق افضاء شفاعت ہے تمہاری واہا کیا نام آپ کا حسان رضا تاری جہاں سے تشیب لائیں آپ سلام علی سے بتائیں قیامت کے دن کس کا نصب حساب باقی رہے گا اب یہ بتائیے دعوت اسلامی کے کتنے شعبیں ایک سو سزائد کوئی سے دو شعبہ جات کے نام جامعہ تلمدینہ تارالفتاحل سنت اب شیر بتائیے یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو کیا نام آپ کا محمد مدسر مدسر کیا کرتے ہیں مدسر جامعہ تلمدینہ کس درجہ میں پڑھتے ہیں سانیہ سری سانیہ میں تیاری اچھی کر کے آئے ہیں ابھی پتا چلتا ہے کیسی تیاری ہے آپ کی اب یہ بتائیے کہ قرآن کی اسطلاح میں تقویٰ کی کتنی قسمیں ہیں تقویٰ کی دو قسمیں ہیں تقوی بدن اور تقوی دل کسی جرم کی شریع سزا کو کیا کہتے ہیں کفارہ شرک کے لغوی مانا کیا ہے کسی کو خدا کے برابر ماننا سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب کس کو عطا کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شیر مکمل کیلئے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینہ والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لیں تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینہ والے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقے حسن و عدا کی قصد وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کیا نام آپ کا امتحال احمد الطاری کہاں سے تشیب لائے آپ مدی باہودینس کیا کرتے ہیں آپ یونیورسٹی آف سرخودہ میں کون سے سبجیکٹس ہیں یونیورسٹی میں آپ کے میں بی ایس سیول انجننگ کروں کون سے ایر کے سوڈنٹ ہیں جنتوں کی تعداد اور نام بتائیں جنتوں کی تعداد آٹھ ہے جنت المالہ جنت الادن جنت النائیم جنت الفلتوز سب سے زیادہ کونسی چیز لوگوں کو جنت میں داکنل کرے گی اچھے اخلاق شیطان کی کتنی اولادیں چلے آپ شیر مکمل کیجئے کیا ہی زوک افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے کیا نام آپ کا محمد علی علی بھائی کہاں سے تشریف آوری ہوئی آپ کی چنی اوٹ سے چنی اوٹ سے آئے ہیں ماشاءاللہ کیا زین ہے گھر میں کیا بتا کر آئے ہیں وہ پیچھے اس وقت بیٹھ کر دعا کر رہا ہوگا کوئی ہے معلومات ہوئے رہا ہے مام بھی دعا کر رہی ہے باب بھی دعا کر رہے ہیں استاد بھی دعا کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا اور میں گھر بتا کر رہا ہوں کہ میں جواب ہوتا جنہیں سمیش میں اوڈیشن کے لئے جا رہے ہیں دونوں نے ماشاءاللہ بہت نواز نوازہ بتائیں نامہ اعمال کی تحریر کون سی زبان میں ہوگی عربی زبان میں کس تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی دن کیا تھا پیر کا دن پیر کا دن تھا چلیں شیر مکمل کیجئے اس کو شایعہ ہے عرش خدا پر جلوس کیا نام آپ کا محمد عمیر التاریخ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا بات کہاں ہے جس میں ستر ہزار درخت ہوں گے جنت الفردوس میں چلیں جنت میں کس کس قسم کی نہریں بہتی ہیں ملک الموت کے کیا معنی ہے ملک الموت یعنی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ان کا لقبہ پرشتے کا نام نہیں پوچھا معنی کیا ہے چلیں آپ شیر مکمل کیجئے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا عثمان آپ یہ بتائیے کہ حوض کوثر کیا ہے یہ ایک حوض ہے جو قیامت کے دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا صاحب ملکات نے حیاء کی کیا تعریف بیان کی ہے چلیں اب شیر مکمل کیجئے گا یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے نام آپ کا عمد سلمان مدنی چینل دیکھتے ہیں پہلے آپ کون سا سلسلہ سب سے اچھا لگتا ہے آپ کو مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ اس کی کیا خاص بات ہے کیونکہ اس میں باپا جانی ہوتے ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو اللہ کے لیے ایک مسجد بنا ہے اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مسجد بنا دیتا ہے اب یہ بتائیں میٹرک سائنس کے ساتھ کیا تھا ہارٹس کے ساتھ سائنس کے ساتھ پانی کا فورمولا کیا ہے اچھ ٹو ایس افور پانچ انگلیوں سے کھانا کس کی نشانی ہے عریضوں کی نشانی ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرہ اس کے لیے کتنی جنتے ہیں اس کے لیے دو جنتے ہیں کل بروزے قیامت سچا اور امانتدار تاجر کس کے ساتھ ہوگا انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ رشتہ داری توڑنے والے کی کیا سزا ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی گئی وہ کیا ہے اچھی خلاق بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نگل جس کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نگل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اللہ ہمارا نگل کیا نام ہے آپ کا حتیق حیدر آئیے بتائیے تحیت الوضع کسے کہتے ہیں موضع کے بعد جو دون افرل ادا کی جاتے ہیں اسے تحیت الوضع کہتے ہیں لوہا آگ پانی اور ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز بھی کوئی ہے جی صدقہ کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا خامہ اے قدرت کا حسن دستکاری واہ ہوا حج مبرور کرنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے اس کے تمام کچھ نے گناہ معاف کر دی جاتا ہے جو شخص بالقصد زیارت ہی کی نیے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کا سفر کرے اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا فرمان ہے اب یہ بتائیں کہ ذین یا ازمائش کا جو سلسلہ ہے یہ جو ہوسٹ کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے عجیب تربی بتائیں دعوت اسلامی کے کتنے عراقینیں شوڑا ہیں چھپیس ان کے نگران کون ہیں عجیم رانک یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں کیا نام آپ کا کاشف علیہ تاریخ اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام گن گن کر اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے جو ان نینانوے نام کو گن 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 کر پڑھتا رہے گا وہ جنرک میں داخل ہوگی یہ بتائیں تمام ولیوں کے سردار کون ہیں بہت سے پاک رہا آپ کی کوئی بھی ایک کرامت بتائیں نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے کیا نام آپ کا محمد احمد حسن التاری احمد حسن بھائی آپ اس سے پہلے بھی تشریف لات چکے ہیں زینی ازمائش میں جی الحمدللہ بشری دفعہ ہم بڑیش اندرنے کے لئے آئے اس کے بعد سلیکٹیڈ ہوئی زینی ازمائش میں گیا اچھا ماشاءاللہ آج کیا جذبات ہیں الحمدللہ اچھا جذبات ہے تیاری اچھا ہے یہاں آنے پر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو ہمارے دیگر ایسے اسلامی بھائی ہیں جو قوت بسارت سے محروم ہیں جس طرح ہم زینی ازمائش میں آئے ہمیں دعوت اسلامی نے سمالا ایسے سارے جو آنکھوں سے نبینہ ہیں ان کو بھی گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں مبستہ ہو جائیں دعوت اسلامی کا مدنی محول کیسا لگتا ہے آپ کو اچھا اچھا لگتا ہے مدنی چینل سننے کا اتفاق ہوتا ہے آپ کو مدنی مذاکرہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنے دل میں زیادہ راحت و فرد محسوس کرتے ہیں جب امیر حسنت بیعت کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ بتائیں کہ ایک آدمی کے ساتھ کیا ایک ہی پریشتہ اس کے عمل لکھتا ہے یا کچھ زیادہ ہوتے ہیں یا کب ہوتے ہیں نیکی اور بدل لکھنے والے علا دا علا دا رات کے علا دا اور دن کے علا دا ہوتے ہیں دنیا کا ظہور کن کے صدقے میں ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے گندم کے دانے کھانے کے صدقے ہوا چلیں آپ شیئر مکمل کیجئے میزاں پہ سب کھڑے ہیں آمال طل رہے ہیں رخلو برم خدا را عطا رکا دریقا آپ کا نام یاس رضا مسلمانوں کو شریرانمائی فراہم کرنے والے دعوت اسلامی کے شعبے کا نام کیا ہے دارلفتہ علیہ السلام یہ بتائیے دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے اس وقت دنیا کی کتنی زبانوں میں اپنی نشریات پیش کر رہے ہیں بنگالی زبان میں ہے انگلیش، عربی، اردو چلیں شیر مکمل کیجئے اک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان کری گا روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں کیا نام ہے آپ کا عمد کامران اتھاری کامران بھائی کیا کرتے ہیں آپ ویلڈنگ کا کام ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں اب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی نو سے مروی ہے کہ قیامت میں چار آنکھوں کے سوا تمام آنکھیں روئیں گی وہ چار آنکھیں کون سی ہیں جو رات و خوف خدا میں روئیں چلے آپ شیئر مکمل کیجئے صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول علم نور علم نور ہے علم نور ہے جس علم نور ہے آپ کا نام؟ حمد مقصود عطاہ مقصود بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں درس نظامی کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کے والد صاحب نے آپ کو اسی مقصد کے تحت علم بنانے کے لئے جامت المدینہ میں داخل کروایا ہوگا کیا نیت تھی ابو کی جب آپ کو داخل کروایا تو؟ ابو بھی یہ نیت تھی کہ پورے خاندان میں سے کوئی بھی نہ اس لائن میں کوئی بھی نہیں آیا وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ بناوں میرا اپنا بھی شوق تھا مدنی چینل کے ناظرین سنا آپ نے کہ خاندان میں کوئی علم نہ بن سگا تو ان کی ابو نے یہ نیت کی کہ ان کو عالم بنایا جائے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ نیت کریں کہ ہمارے خاندان میں بھی ایک عالم ہونا چاہیے دعوت اسلامی آپ کو فری آف کاسٹ اس کی سرویسز پروائیڈ کرتی ہے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی کے جامعت المدینہ میں داخل کروایئے انشاءاللہ دین و دنیا کی تعلیم سے راستہ و پیراستہ ہو کر معاشرے کے ایک بہترین فرد بن کر دین و دنیا کی خدمت سر انجام لیں گے آپ یہ بتائیے کہ کل بروزی قیامت سچا اور امانتدار تاجر کس کے ساتھ ہوگا صدیقین شہادہ اور انبیاء کے ساتھ ہوگا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ کیا نام آپ کا؟ حافظ امیر صاحب جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا اس کے لئے جنت کے کتنے دروازے کھول دیے جائیں گے؟ دو دروازے کھول دیے جائیں گے؟ علی المرتضی شرِ خدا کی نکاح کے وقت عمر کیا تھی؟ ان کی عمر بائیس سال تھی یا الہی جب چلو تاریک راہِ پل سیراد کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریاض آپ تاریک ریاض بھئی کیا کرتے ہیں؟ جامعہ میں پڑتا ہوں جامعہ میں پڑتے ہیں؟ عبز بھی کیا ہوئے آپ نے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں تراوی سنانے کبھی شرف حاصل ہوتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ ماشاءاللہ کتنے مسلح سنا چکے ہیں آپ تک آپ؟ آٹھ مسلح آٹھ مسلح سنا چکے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ مدنی چینل سننے کا اتفاق ہوتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ کون ساتھ سلسلہ شوق سے سنتے ہیں آپ؟ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ کس دن ہوتا ہے مدنی مذاکرہ؟ ہفتہ کے دن ہفتہ کے دن ہوتا ہے کس وقت ہوتا ہے؟ قریباً ساڑھے نوہ بات ہیں مدنی مذاکرہ کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ ہمارے ریاض بھائی یہ قوتِ بسارت سے محروم ہیں لیکن ان کا اور ان کے والدین کا جذبہ دیکھئے قرآن سے محبت دیکھئے کہ انہوں نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی محول انہیں ملا قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت ملیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ عالمِ دین بن رہے ہیں یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو دعوت اسلامی کے ساتھ مبستہ ہوتا ہے اس کی دنیا بھی سمرتی ہے اور اس کی آخرت بھی سمرتی ہے آپ کا نام؟ حباد عدیل اتاری پہلے بھی آپ کو آنا ہوا ہے ذنی اجمائش میں؟ دی سیزن ٹل میں دو اپیسوڈ میں حاضر ہوتی تھی سب لوگ تحریر پڑھ لیں گے قیامت کے دن جب نام آمال دیا جائیں گے یہ بتائیں وہ کون سی تسبیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تسبیح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تسبیح فاطمہ زنورین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار خلوفہ راشدین کے نام بتائیے حضرت عبو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمانِ غنی، حضرت علی علی مردوان شیر مکمل کیجئے لا مقا تک اجالہ ہے جس کا ہے وہ ہر مقا کا اجالہ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہ ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاںِ پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو آکے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ ہوا آپ کا نام؟ محمد علی حیدر اتاری محمد علی حیدر اتاری دارالنعیم کسے کہتے ہیں؟ جنت کا نام ہے دارالعذاب کسے کہتے ہیں؟ دارالعذاب کسے کہتے ہیں؟ دوزر کو کہتے ہیں سرات کسے کہتے ہیں؟ جہنم کے اوپر ایک پول ہے جس کو سرات کہتے ہیں چلیں اب آپ شیر مکمل کیجئے گا یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکیں بندت محمد حسن رضا محمد حسن رضا جس مقام سے کافلے سفر کرتے ہیں دعوت اسلامی کی اسطلاع میں اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ اس مقام کو دارالسننہ کے نکاح، مصواق، حیاء اور خوشبو لگانا یہ چار چیزیں کن کی سنتوں میں داخل؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنتوں میں داخل جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے؟ جی کیا نام آپ کا؟ زفر اقبالت تاریخ زفر اقبالت تاریخ زفر بھئی کی کیا مصروفیات ہیں؟ ٹیچنگ کی شعبت سے وابست ہے ٹیچنگ کرتے ہیں؟ کس سیکٹر میں ٹیچنگ کرتے ہیں آپ؟ گورنمنٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچنگ کرتے ہیں کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ ایم ای انگلیش ایم ایڈ انگلیش لیٹریچر میں آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے اور ساتھ آپ نے ایم ایڈ بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ صدقِ اس انعام کے قربان اس اکرام کے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر مددیاں پنجاب رحمت کی ہجاری واہ واہ آپ کا نام؟ محمد قاسم اتاریخ قاسم بھئی کیا کرتے ہیں؟ بھائی جحمد ہم جنا پڑتے ہیں قاسم کا مانا کیا ہے؟ بانٹنے مانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گنیت کیا ہے؟ ابل قاسم اب یہ بتائیے کیا جنت اور دوزق پیدا ہو چکی ہیں یا کی جائیں گی؟ جی ہاں جنت اور دوزق پیدا ہو چکی ہیں آزاروں برس پہلے کی ہیں دارو نائیم کسے کہتے ہیں؟ دارو نائیم جنت کو کہتے ہیں جنت کو کہتے ہیں جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ اتار پہ یا شاہ مدینہ ہو انائیت اتار پہ یا شاہ مدینہ ہو انائیت نام؟ محمد عثمان علی محمد عثمان علی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی ولادت کب ہوئی؟ یکم رمضان اللہ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں آپ کا نام؟ مجاہد عمران وہ تین باتیں کون سی ہیں جس میں پائی جائیں تو اللہ تعالی اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا چلیں شیر مکمل کیجئے جس کو شایعہ ہے عرشِ خدا پر جلوس آپ کا نام؟ محمد عبدالوحاب عبدالوحاب کیا کرتے ہیں آپ؟ یامیہ میں پڑھتے ہیں کس طرح جب ہے؟ ثانی آسری چلیں یہ بتائیے میرے علیہ سنت کا جو ناتیہ کلام ہے ناتیہ دیوان اس کا نام کیا ہے؟ وسائلِ بخشش وسائلِ بخشش صدقِ اس انعام کے قربان اس اکرام کے جس نے مردہ دلوں کو دی عمرِ عبد آپ کا نام؟ محمد ابوبکر اتاری محمد ابوبکر اتاری کیا کرتے ہیں محمد ابوبکر بھائی؟ ٹیچنگ کرتے ہیں ڈیریویشن کی تعریف کیا ہے؟ جسنا ڈیگریٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کو ویلیو کو کم کرنا اور انٹیگریشن کسی کو آکے پڑھانا آپ کا نام؟ حمد دانِ شت تاریخ حمد دانِ شت تاریخ کیا مصروفیات ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جامعہ تل مدینہ میں بڑھچیں جلے یہ بتائیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک عزت والی کون سی قوم ہوگی؟ اللہ کے نزدیک عزت والی وہ قوم ہے جو زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں شیر مکمل کیجئے یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کرلو نظارہ آکر میں آپ کی گلی کا کچھ نیکیاں کمالے جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا بزمِ آخر کا شمعہ فروضہ ہوا مدنی چینل کے ناظرین ایک شاندار اور ٹف مقابلے کے بعد بلاخر اب ہم نتائج پیش کرنے کی پوزیشن میں آئے ہیں بہت مشکل راہ چیز کرنا کہ ایک سے ایک ماشاءاللہ عزوجل اس میں ہمارے ٹیلنٹڈ اور بریلنٹ اسلامی بھائی تھے جو بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے اور ایک بہترین مقابلہ رہا اور ایک اچھی ٹیم سلیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں ان کی کالیفیکیشن دیکھی گئی ہے تیاری دیکھی گئی ہے اور کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو بلاخر ایک اچھی ٹیم کا انتخاب دیا جا رہا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ذہنی آزمائش کے سیزن گیارہ میں الیون میں جو سرگودہ کی نمائنگی کرے گی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل شاندار ٹیم ہوگی آئیے ان کے نام سنتے ہیں کہ ہمارے سیزن الیون کے لیے آڈیشن میں جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے اس کے خوشنصیب کون کون ہے پہلے جو ہمارے اسلام بھائی سلیکٹ ہوئے ہیں ان کا نام ہے آدل حسین سلیکٹ ہونے والے دوسرے خوشنصیب اسلامی بھائی محمد احمد حسن تیسرے جو ہمارے وینر ہیں ان کا نام ہے محمد سلمان اور چوتھے جو ہمارے سلیکٹ ہونے والے خوشنصیب اسلامی بھائی ہیں ان کا نام ہے محمد مدسر ان کے ساتھ جو ہمارے ایک اسلام بھائی سٹینڈ بھائی کے طور پر رہیں گے ان کا بھی نام ہم اناؤنس کر رہے ہیں وہ بھی آئیں اور یہاں ماشاءاللہ ان کا نام اناؤنس کیا جا رہا ہے محمد دانی شد تاریخ مدنی چینل کے ناظرین سرگودہ ایڈیشن اپنے اختتام کو پہنچا ایک بہترین ٹیم سلیکٹ کرنے کی ہماری جو مجلس بنائی گئی تھی جو ہمارے یہاں جسٹس تھے اور ایک اس کو آرگنائز کر رہے تھے اور ایک بہترین مقابلہ ہوا ایک ایکسلنٹ کمپیٹیشن ہوا اور الحمدللہ جو وینرز ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور یہ وہاں پر بھی جا کر علم دین اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لئے اچھا پرفارم کریں اور وہاں جا کر اپنی صلاحیتوں کو اچھے انداز سے اس کا رول پلے کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی برکات سے مستفیض فرمائے سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد علم نور علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے